السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو ہفتے ہم نہیں آسکے کیونکہ مفتی صاحب بھی چونکہ پروگرام میں چلتے رہتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ ہمارے بھی مفتی صاحب بھی کام میں بیزی تھی تھوڑا لیکن انشاءاللہ اب یہ کوشش رہے گی کہ ہمارا پروگرام دس یا پندرہ منٹ زیادہ زیادہ بیس منٹ تاکہ ایک مصروف سے مصروف آدمی بھی پروگرام کو اچھے سے دیکھ لے سوال و جواب کا سلسلہ ماشاءاللہ علماء اکرام کی نگرانی جیسا کہ ہم نے کل ایک پک بھی اپلوڈ کیا تھا کامیلوٹی ٹیم میں جس میں ہم نے اپنی پوری ٹیم کو شو کر آیا تھا کہ ماشاءاللہ یہ ایک ایسا چینل واحد جو پوری علماء اکرام کی نگرانی میں چلتا ہے اور یہاں سے جو مسائل آپ لوگوں کو بتایا جاتے ہیں وہ مسائل الحمدللہ مدلل ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو سائی نہیں ہیں تو خیر بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے پندرہ سے بیس منٹ میں لیکن ہم اپنے تمام ناظرین سے درخواست یہ کریں گے کہ اس پوری کلپ کو دیکھا کریں آپ کیونکہ بہت فائدہ کی چیزیں ہوتی ہیں بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں یہ علماء اکرام آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں آپ کو وقت دے رہے ہیں یہ ان کی طرف سے بڑی نوازش ہے بہت بڑا ان کا احسان ہے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہیں تو پہلا سوال ہے مفتی صاحب مفتی ندیم اختر صاحب ماشاءاللہ مفتی صاحب کے بارے میں بتا دوں مفتی صاحب فروض آباد میں تقریباً دو سو بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا صبح بھی بتایا تھا کہ ہماری پوری ٹی میں جو غریب بچوں کو فری تعلیم دیتی ہے کوپی کتابیں سے لے کر پورا خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں الحمدللہ دو سو بچے ہیں جن کو فری تعلیم مفتی ندیم اختر صاحب ہمارے دیتے ہیں فروض آباد میں مفتی صاحب سے پہلا سوال ہے یہ یونٹی ہیں ہمارے بھائی انہوں نے سوال کیا ہے کہ ماں باپ کے پاؤں کو چومنا کیسا ہے اور ایسے الفاظ کا نشید بچوں کو یاد کرانا کیسا ہے دیکھیں تعظیم کی غرص سے تعظیم رسپیکٹ اور سمان کے طور پر ماں کے یا والدین کے قدم چومنا یا قدم چھونا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں البتہ یہ ہے کہ بعض احدیث پر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صاحبی نے ہاتھوں کو بوسا دیا تو ماں کے پیشانی کو ان کے ہاتھوں کو بوسا اور چوما جا سکتا ہے لیکن پاؤں کسی کے بھی چومنا یا چھونا درست نہیں ہے شریعت میں ناجاہز ہے بلکہ بعض علماء نے تو بہت سخت الفاظ میں منع کیا ہے اور اسی طریقے سے پیر اور شیخ اور مرشد اگر وہ متبع شریعت ہیں اور ان کا عزت و شہرت کے طلبگار نہیں ہیں اور شریعت بہت ہی شریعت کے پاوند ہیں تو ایسی صورت میں ایسے مرشد کے ہاتھوں کو بوسا دیا جا سکتا ہے لیکن آج موجودہ دور میں جو مرشد اور پیر جو صاحب ہوتے ہیں جو جن کا سنت سے اور فرائض سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ہے وہ صرف چوغہ اور کچھ خاص مخصوص کپڑے اور کھڑاوں کو پہن کر ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی فقیری لائن ہیں اور پھر وہ عورتوں کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو باتیں ہیں یا عورتوں ان کے ہاتھوں کو چومتی ہیں تو یہ سرسر غلط ہے بلکہ کیا ہے اس طریقے سے تو کسی کی گنجائش نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کا ہچو میں اور وہ بھی مرد اجنبی ہو لہذا ماں کے ہاتھوں کو چوما جا سکتا ہے پیشانی کو بوسا دیا جا سکتا ہے اور پاؤں کو ماں کے پاؤں کو نہ چھوا جا سکتا ہے نہ چوما جا سکتا ہے نہ اظہار محبت میں نہ اظہار تعظیم میں اور اسی طریقے سے ایسی پوئم ایسی نظم ایسے ترانے ایسے مقفا کلام ایسا ترنم والا کلام جس میں ماں باپ کے پاؤں کو چومنے کے بارے میں ترغیب دلائی گئی ہو ایسے مزین اور ترنم والا کلام کو بچوں کو یاد بھی نہیں کرانا چاہئے بلکہ بہت اچھی بات ہے بچوں کو نہات وغیرہ یا ترنم والے نظم نہات ہمترانے وغیرہ یاد کرائے جائیں لیکن اس سے پہلے یہ کر لینا چاہئے کسی عالم دین سے اس نہات ترانے نظم کے مضمون اور الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں ان کی تحقیق کرا لے کہ اس میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے جس کا یاد کرنا اور جس کا پڑھنا درست نہ ہو ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہیں جیسے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایک پیر صاحب کے پاس ملنے گئے تو چونکہ وہ نماز کے بہت پاون تھے تو نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہی جائے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھو مریدین تھے تو ان سے کہا کہ بھئی کیا بات ہے پیر صاحب نماز پڑھ لے نہیں جا رہے تو مریدین نے کہا چپ رہو خاموش رہو پیر صاحب سے پوچھ لیا کہ پیر صاحب نماز کا وقت ہو گیا تو پیر صاحب بڑے جلال میں بولے ہماری نمازیں تو مکہ اور مدینے میں ہوتی ہیں تو یہ اس طریقے کی واہیات تو وہ بھی بہت چالاک تھے انہوں نے فوراں کہہ دیا پیر صاحب پانچ سو کنوٹ جلدی سے سعودی میں ہوتی ہیں آپ کی تو میرے لئے وہ اجوہ خجور لے آنا بڑے پرشان ہو گئے تو اس طریقے سے آچھا اند بھکتی سے نکل کر اگر ہم لوگ مائنڈ کا یوز کر لیں اور ہر چیز کو قصورٹی پر پرک نے شریعت کی تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائتا ہے اس سے نہیں بات کریں گے مفتی صاحب سے لیکن مفتی ناصر صاحب سے ایک سوال کا جواب لے لیتے ہیں بھائی ناظرین کتنا اللہ نے آپ کو نعبت دے دی کہ یوٹیوب پر کہاں دنیا بر کے چینل ہیں اور طرح طرح سے اپنی ایک باتوں کو صحیح ثابت کر دیں ماشاءاللہ آپ لوگ علم اکرام کی نگرانی میں چلنے والے چینل سے جڑے ہوئے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اس کا شکر عدا کریں تو ایک دوسرا سوال ہے محمد صیف عالم کا ہمارے بھائی ہیں کافی دن سے ان کا سوال پڑھا ہوا ہے شاید میں نے انسر دے دیا تھا لیکن ایک تمام لوگوں کو اس کا جواب پتش لیا ہے تاکہ علم میں بات آ جائے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں ہیدر آباد میں پڑھتا ہوں اور جس کالیج میں پڑھتا ہوں وہاں نماز پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے بہت دور انہیں کئی نماز مسجد میں جانا پڑھتا ہے تو دور کی وجہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی کلاس روم میں چالیس پچاس بچے کھٹے ہو جاتے ہیں تو کیا وہاں جمعہ منعقد کر سکتے ہیں خطبہ وغیرہ اور ساری چیز اگر ہو جائیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ مسجد بہت زیادہ دور ہے کہ آپ جان نہیں سکتے کہ وقت نکل جائے گا جمعہ کا اگر آپ وہاں پہنچیں گے تو ایسی صورت میں اگر آپ اپنے کلاس روم کے اندر جمعہ کی نماز عطا کرتے ہیں آپ کے اتیس چالیس ٹرینڈ مل کر جس میں خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے اور جمعہ کی تمام شرائط جو ہے پائی جاتی ہیں تو نماز ہو جائے گی اور اسی طرح اگر مسجد قریب ہے یا اتنی دور نہیں ہے کہ اس میں نماز کا وقت آپ کا نکل جائے آپ جا سکتے ہیں تو آپ کو بہتری یہ ہے کہ آپ مسجد میں جا کر نماز عطا کریں جزاکم اللہ جیسا ابھی بات چل رہی تھی کہ اندبکتی بہت ہے آج کل آدمی اپنے علماء سے بھی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ یہ بات بتا رہو کیا صحابہ سے یا کسی مشتہد نے اس کو کسی سنت سے نکال کے بتایا ہے بس وہ چونکہ آج کل جیسا ہے کہ آپ دیکھ رہے مسلکہ اور فرقہ واریت کا بہت زیادہ دور دورہ چل رہا ہے مختصہ اسی میں ہمارے ناظرین بہت زیادہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آخر جب ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین سامنے والا کہہ رہا یہ دین نہیں ہے تو اب یہ کیسے پتہ لگایا جائے سکے کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے دین اور غیر دین میں فرق کرنے کے لیے شریعت میں کچھ تو آلہ دیا ہوگا کوئی ایک کنسپٹ دیا ہوگا جس کے ذریعے ایک عام آدمی پتا کر سکے کہ یہ دین ہے یہ غیر دین ہے تو ہم کیسے پتا کر سکے کہ دین کیا ہے اور غیر دین کیا ہے کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ بھی کام کرو دوسرا کہہ رہا ہے اس کو نہ کرو تو پتہ کیسے چلے کہ آخر یہ دین ہے اور یہ غیر دین ہے تو اس میں ہمارے ناظرین کو کوئی ایسی چیز مل جائے کوئی ایک ایسا فارمولہ مل جائے کوئی اس فارمولے کو فٹ کریں تو پتہ فوراں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو درخواست سے بہت مفصل مفصل جتنا ہو سکے چاہیں ہماری ایک کلپ اس میں ختم ہو جائے لیکن آپ اس کا تفصیل سے آنسر دیں کہ دین اور غیر دین میں فرق عام آدمی آسانی کے ذات کر سکے بہت اچھا سوال ہے کہ دین اور غیر دین میں کیا فرق ہے یعنی کون سی چیز دین ہے اور کون سی چیز دین سے خارج ہے اس سلسلے میں ہماری رہبری قرآن شریف نے بھی کی ہے اور حدیث میں بھی ہے اور صحابہ اکرام کے عمل سے بھی چنانچہ غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور کہا کہ اس کو قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائیے چنانچہ جیسا کہ ہمارا بھی مزاج ہے ہم جو بھی مسئلہ ریٹین لیں یا فیسی فیس ٹو فیس پوچھیں تو ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت ہو مسئلہ وہ بتائیے گا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ چیز جائز ہے تو اس نے کہا دکھاؤ قرآن کریم میں کہاں تو آپ نے وہ آیت پڑھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیا اس کو لے لو اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ اور اسی طریقے سے گویا کہ یہ دین اور غیر دین میں فیصلہ کرنے والی محکم آیت ہے اسی طریقے سے ایک حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا معنی علیہ وآسحابی یہ دین اور غیر دین میں فرق بتانے کے لیے کافی تھی ایک حدیث کے جو میرا و میرے صحابہ کا طریقہ ہو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہو اس کو چھوڑ دو اس سے اپنے آپ کو بچھا لو اس سے گریز کرو اس سے استناب کرو اور خود قرآن کریم میں فرمایا علیہ وآکملتو لکم دین اکم آتمامتو علیہ وآکم نعمتی کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اب دین مکمل ہو چکا ہے لہذا دین مکمل ہو چکا ہے اب کوئی اگر یہ کہے کہ اس میں حرج کیا ہے اور یہ غلط کیا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب کتنے ہی عالی خاندان کا ہو عالی نبی ہی کیوں نہ ہو یا اسی طریقے سے کتنے ہی اللہ والے کیوں نہ ہو اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی رائے دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف رائے دینے کے بعد اس کو دین کا حصہ کہتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں کیوں اس لئے کہ اللہ تعالی نے اعلان کر دیا کہ تمہارا دین اب مکمل ہو گیا ہے اس میں کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں اس میں کسی چیز کی تنقیص یعنی کم کرنے کی ضرورت نہیں یہ مکمل ہو چکا جامع اور یاد رکھئے گا دین اصل میں اتباع شریعت کا نام ہیں یعنی شریعت قرآن حدیث صحابہ کا اجمع صحابہ کے وہ مسائل جو متفقہ طور پر باہمی رضا مندی سے تیہ ہوئے ہیں صحابہ جسے اجمع کہتے ہیں اور قرآن و حدیث سے مستمبت وہ مسائل جو واضح طور پر کھلے طور پر صاف طور پر قرآن و حدیث میں نہیں تھے مجتہدین نے فقہہ نے ان مسائل کو نکالا اور ان مسائل کو گویا کہ شریعت چار چیز ہیں قرآن حدیث اجمع صحابہ اور گویا کہ قیاس جسے کہتے ہیں یعنی فقہہ نے علماء دین نے قرآن و حدیث کے سمندر میں گوتہ زنی کر کے اور مسائل کے حکموں کو نکالا یہ چار چیزیں ہیں یہ شریعت ہے تو اسی شریعت کی کو فولو کرنا کے نام ہی دین ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد نبی میں آئے دیکھا تو ایک موقع پر ابو بکر بھی تحجد پڑھ رہا ہے عمر بھی تحجد پڑھ رہا ہے ایک کونے میں ابو بکر ہے دوسرے میں عمر ہے اور دونوں کی تحجد پڑھنے کے طریقے علیدہ علیدہ عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحجد میں قرآن کو با آوازیں بلند کر رہے ہیں جہری قرآن کر رہے ہیں اور عضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو آہستہ سے سررن اور آہستہ پڑھ رہے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا اور دونوں کو دیکھنے کے جب وہ فارغ ہو گئے تو دونوں سے وجہ معلوم گی عمر تم زور سے قرآن شیف تحجد میں کیوں پڑھ رہے تھے تو عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت معقول جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا تاکہ جو لوگ نین کے غفلت میں اللہ کی یاد سے خوئے ہوئے ہیں اور اتنی سنہری اور قیمتی اور دعا کے قبول ہونے والی گھڑی سے غاپل ہیں میں ان کو بیدار کرنے کی زور سے پڑھ رہا تھا حضرت عبو بکر سے پوچھا تمہا آہستہ کیوں پڑھ رہا تھے حضرت عبو بکر نے کہا کہ میں جس اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا وہ اللہ آہستہ سن رہا تھا تو دونوں نے اپنی وجہ بتائی دونوں کی وجہ معقول تھی سمجھ میں آنے والی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں نے صحیح کیا بلکہ اپنے عمل سے آنے والی قیامت تک اپنے ایمان والے اپنے امتیوں کو یہ پیغام پہنچا ہے کہ دین اصل میں دین اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور منشاہ کا نام ہے اور یہ لہذا ہے آپ نے فرمایا عمر تم اب آہستہ پڑھو تم تھوڑا آہستہ پڑھو ابو بکر تم جو آہستہ پڑھا تھے تھوڑا زور سے پڑھو وہ ہے کہ دونوں کے عمل صحیح تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر کے یہ بتا دیا کہ دین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام احکام ہی یہ دین ہے اب اس کے علاوہ جو بھی آپ کو دیکھیں جس کو لوگ دین کہتے ہیں تو یاد رکھئے گا وہ دین نہیں ہو سکتا بلکہ کیا ہے ایک کہاوت مشہور ہے بنیے سے جو جو زیادہ تیز ہو وہ سو باولا ہے یعنی باولا تو ہو سکتا ہے لیکن بنیے سے تیز نہیں ہو سکتا کیونکہ بنیے تجارت میں کاروبار میں بہت تیز ہوتا ہے اسی طریقے سے اب کوئی ہماری کہاوت میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ تیز ہوں تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے اسی طریقے سے اگر کسی غیر دین کے غیر دین کے عمر کو یا غیر دین کام کو ہم دین بتائیں اور کہیں بھئی ہم محبت میں کرتے ہیں ہم عشق میں کرتے ہیں تو یہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں عشق نبی میں سب سے زیادہ تھے اور عشق نبی میں صحابہ سے زیادہ اگر کوئی دعویٰ کرتا تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے لہذا صحابہ اکرام کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہیں اگر ہم دیکھیں کسی بھی کام کو صحابہ نے کیا بزرگان دین نے کیا اولیاء اکرام نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی کوئی مثال یا نظیر ملتی ہے تو تو سمجھ دیا جائیں کہ یہ ہاں دین کا حصہ ہے اور اگر اس کی کوئی چیز کوئی نظیر کوئی مثال چھوٹا سا واقعہ بھی اگر صحابہ اکرام کے بزرگان دین کے اور تابعین کے تابعین کی زندگی میں نہیں ملتا ہے تو وہ دین نہیں ہیں بلکہ نفسانی خواہش ساتھ تو ہو سکتی ہے اور ایک انسان کا مزاج ہے ہم چونکہ ہمارے بھائی ہر اس چیز کو زیادہ دین سمجھتے ہیں جس میں ان کو کچھ نہ کرنا پڑا بس لکہ ایک نفس کا مزا ہو ملہ ٹھیلا ہو کھانا ہو باتنا بٹانا ہو اس کو ہی دین سمجھتے ہیں حالانکہ دین کے جو اہم شعبیں ہیں وہ سب اس کے بھیٹ ہو جاتے ہیں اس کے میں چڑھ جاتے ہیں اور ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہوتا بلکہ جو دین ہے اس کو ہم نے بلکل چھوڑ رکھا ہے یا اس کی کوئی اہمیت ہی ہم نے باقی نہیں رکھی ہے اور جو غیر دین تھا اس کو اتنا احتمام سے کیا گیا اتنی لزوم کے ساتھ کیا گیا کہ وہ جو گویا کہ جو غیر دین تھا وہ دین بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوا اور جو دین تھا یعنی نمازوں کی پاوندی پاک رہنا معاملات کا اچھا ہونا اخلاق کا اچھا ہونا گفتگو کا اچھا ہونا یہ سب کے سب ختم ہو گئے اور جو غیر دین تھے ان کو کیا ہے ہم نے ایسے پیش کیا کہ ہماری بھولی بھالی عوام جو صرف اور صرف محتاج تھی خالص دین کی لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم جیسے علماء نے اور جو علماء کا لیویل لگاتے ہیں اور زبان اور اخلاق ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہیں انہوں نے وہ چیز دے دی ان بھولے بھالوں کو جو دین نہیں تھی اور اس کو وہ لوگ دین سمجھ بیٹے اور جو دین تھا وہ دت تو گویا چلا گیا تو یاد رکھئے گا دین اور غیر دین میں فرق کے لیے جو رسول تمہیں دے دیں تم اس کو لے لو یعنی رسول اللہ کی زندگی میں دے لو اور رسول اللہ کی پوری زندگی دیکھنے کے لیے صحابہ کی پوری زندگی دیکھ لو جو صحابہ اکرام کا پورا جو زمانہ ہے وہ سو سال تک رہا ہے صحابہ اکرام کے بعد تابعین کی زندگی دیکھ لی جائے تبہ تابعین کی دیکھ لی جائے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو دین آیا ہے خواجہ اجمیری کے ذریعے سے خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ کے ذریعے سے خواجہ صابر کلیری رحمت اللہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ بڑے پیرسا معبدالقدر جیلانی رحمت اللہ ان تمام بزرگان دین کی زندگیوں کو ان کی سوانے کو ان کی جیونی کو ان کی تاریخ کو ان کے سوانے حیات کو پڑھ لیا جائیں اگر اس میں مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو دین ہی سمجھئے اور ان کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتی یاد رکھئے گا البتہ کہہ ہیں ہمارے بزرگان دین کے صحیح باقیات ہوں معتبر ہوں صرف سنے سنائے نہ ہوں بلکہ کسی کتاب میں تاریخ میں ہسٹری میں لکھے ہیں اور انہوں نے وہ کام کیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دین ہے اور انہوں نے نہیں کیا یہ آیت کریمہ اس بات کا پکا ثبوت ہے جو ہمیں دین اور غیر دین کا پتہ بتاتی ہے بہت شکریہ جیسا کہ کچھ دن پہلے ہی ہمارے فردوات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک امام صاحب نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی تو اب اس میں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ تو کہہ رہے اس میں ایک خرابی ہے دعا ہی تو مانگی جا رہی ہے لیکن اصل میں وہ عمل حضور سے ثابت نہیں ہے لیکن پھر ایک عام آدمی کو بہکانے کے لیے بھی تو گالا تھا پنکھیں بھی تو نہیں تھے اس میں لوگ کنفیز آجات ہیں اس کو بارے میں یہ سمجھا جائیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ہم بریانی کھاتے ہیں جوتے پہنتے ہیں ایسے کپڑے شاندار پہنتے ہیں ایسے گھروں میں رہتے ہیں پہلے تو یہ بھی نہیں تھا تو میرے بھائی یہ تو صرف گمراہ کرنے کی بات ہے کوئی بھی اچھے گھر میں رہا علی شان اگر مکان ہے علی شان کپڑے اچھے قیمتی نفیس کپڑے پہنتا ہے یا عمدہ عمدہ غزائے اور کھانے کی ڈشیں بنا کر کھاتا ہے یا ایسی اور پنکے وغیرہ میں رہتا ہے تو وہ اس کو دین سمجھتا ہی نہیں بلکہ کہنے والا بھی نہیں سوال جو کر رہا وہ بھی دین نہیں سمجھتا جس سے سوال کیا جائے اس کا بھی کبھی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ دین ہے ہمارا مسئلہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کو کیا جا رہا ہے دین سمجھ کر کرتے ہیں اسی کو ہم منع کرتے ہیں البتہ اس کی واضح مثال ہے بہت سے موقع پر بہت سے کھانے ایسے ہیں بہت سے پکوانے ایسے ہیں جو ہمارے کچھ بھائیوں نے مخصوص مہینوں مخصوص تاریخوں مخصوص دنوں کے ساتھ پکانے کو لازمی اور ضروری سمجھ رکھا ہے ہم اس موقع پر اس کو منع کرتے ہیں کیوں؟ مخصوص سمجھ لینا اور لازمی سمجھ لینا یہی تو کیا ہے دین ہے اور دوسرے وقتوں میں سب کھاتے ہیں ہم اس وقت تو کچھ بھی نہیں کہتے کیوں؟ کیونکہ دوسرے وقتوں میں جو کھا رہے ہیں وہ اس وقت دین اور ثواب اور عبادت کی نیست نہیں ہوتی اور مخصوص مہینوں میں مخصوص دنوں مخصوص تاریخوں میں جو کھایا اور پکایا اور لیا اور دیا اور باٹا اور تقسیم کیا جاتا ہے یہ صرف اور صرف عبادت کی نیست سے اور اس میں بھی کیا ہے لازمی اور ضروری سمجھ کے کیا جاتا ہے یہ یہ کہ جو چیز شریعت نے لازم نہیں کیے اس کو اتنا شدت کے ساتھ پکڑ لینا کہ بھئی اس کے علاوہ جیسے کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے تو وہ بس یہ ہے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین بنا لینا اور اتنا ضروری دین بنا لینا کہ اب آدمی سمجھتا ہے اسی سے میرا جینا ہے اسی سے مرنا ہے اگر نہیں کروں گا تو آفتیں آئیں گے اگر کر لوں گا تو آفتیں چلے جائیں گی یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ناظرین کو کوئی دکت نہیں رہی کہ آخری سوال ہم مفتی ناظر صاحب سے لے رہتے ہیں مفتی صاحب ٹرین میں نماز آخر آدمی کیسے پڑھے بعض دفعہ جگہ بھی نہیں ہوتی ہے ٹبلے کا رخ بھی نہیں پتا چلتا ہے تو اس کا طرح واضح فرما دیں کسی نے نام تو پتہ نہیں کیا آرینم بنو ہے ٹرین میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا اور آپ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے کہ ٹرین میں ہی پڑھیں اور اگر آپ چھوٹا سفر کر رہے ہیں کہ وقت ختم ہونے سے پہلے آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر نماز پڑھیں اگر آپ ٹرین میں نماز پڑھ دیں اور قبلے کی سمت آپ کو نہیں پتا قبلے کی جہت کیا قبلہ کدھر ہے کعابہ کدھر ہے تو اس کیلئے آپ ایک غور اور فکر کریں کہ آپ جو نماز پڑھ دیں جس وقت آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے اس وقت قبلہ کدھر ہے مثلا آپ نے غور اور فکر کیا کہ ٹرین آپ کی جو اس وقت چل رہی ہے وہ پچھم کی طرف شر رہی ہے تو اسی اعتبار سے آپ قبلے کو متعین کر کے اپنا مسلحہ بشاکر نماز شروع کریں نماز شروع کرنے کے بعد اگر ٹرین آپ کی مڑ بھی جاتی ہے اور کسی اور سندھ میں بھی ہو جاتی ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی صرف اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس وقت نماز کی نیت بہانے نماز کی ابتداء کریں اس وقت آپ اپنا قبلہ متعین کر لیں اور اس وقت آپ نماز پڑھیں دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا موسم ہوتا ہے اسے مثلا رات کا وقت ہے یا بادر ہیں بہت ادھیرہ سا ہے یا ایسی چگہ ٹرین سفر کر رہی ہے آپ کی کہ آپ پدا ہی نہیں شلتا کہ پورا پچھم کدھر ہے تو اپنے دماغ پر زور ڈال کر غور فکر کر کے ایک انداز کر لیا جائے اور یہ اپنے دل میں اتمنان کے ساتھ متعین کر لی جائے کہ قبلہ اسی جہد میں ہے تو جس طرف آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ قبلہ یہاں ہوگا پچھم کی سائیڈ یہاں ہے اس طرف آپ اپنے مو کر کے نماز پڑھنا جو ہے شروع کر دیں آپ اس طرح نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز قبلے کی طرف ہی ہوگی اور صحیح ہوگی بہت بہت مفتی صاحب ماشاءاللہ ہمارے مجیزم نے بتایا کہ مفتی صاحب ترود آباد میں بہت عالی درجہ کا کام چل رہا ہے مفتی ناصر صاحب ماشاءاللہ یہ بھی بہت متحرک ہیں اور مفتر آباد میں کافی کام چل رہا ہے اور الحمدللہ کوشی بھی ماری ہے کہ آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ مل کر اپنے شہروں میں کام کریں اور دوسری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے پہلے سنت پر آ جائیں حضور علیہ السلام کو جو طریقے وہی مضبوط ہو جائیں وہی ہماری زندگی سے خالی ہے بہت بہت شکر گزار ہیں اپنے تمام مفتیانِ عظام کا اور اللہ سے دعا کریں آپ کے اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اسی طرح سے آپ علم دین حاصل کرتے رہیے دیکھئے دین کا علم جب آپ حاصل کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالی خود بخود آپ کو جتنی بھی خرافاتیں اس سے بچا لیں گے تو آج کے لئے صرف اتنے ہیں انشاءاللہ ابھی اتبار میں ہم پھر ملیں گے اور آپ میل کرتے رہیے گا دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ